دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ الام کلوک کا انوینشن ہونے سے پہلے لوگ کیسے اٹھتے تھے نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے دراصل دوستو اس کے کئی طریقے ہوتے تھے پہلا در نوکرز دوستو در نوکرز ویسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو صبح صبح گھر گر جا کر لوگوں کے دروازے اور کھڑکیاں نوک کر کے انہیں اٹھاتے تھے لوگ انہیں کچھ امانٹ پے کر کے صبح ان کو اٹھانے کا ٹائم بتا دیا کرتے تھے یہ طریقہ انڈسٹریل ایویشن کے سن میں ک کافی زیادہ یوز ہوا کرتا تھا دوسرا ہے روسٹرز دوستو ہر صبح روسٹر کی کرو یعنی مرگی کی بانگ بھی لوگ کو اٹھانے میں کافی مدد کرتی تھی تیسرا بلیڈر کنٹرول دوستو ان سب طریقوں کے علاوہ کچھ لوگ کو صبح جلدی اٹھنے کے لیے رات میں زیادہ پانی پھین کر سویا کرتے تھے تاکہ صبح انہیں بات سنڈانے کی ضرورت پڑے اور اسی بہانے میں اٹھ بھی جائے چوتھا لاؤڈ سپیکرز دوستو ریلیجس پریس میں لا� ڈانے والے پریڈ کی آواز بھی لوگ کو صبح جلدی اٹھنے میں کافی مدد کرتی تھی یہاں طریقہ تو آج بھی کئی جگہوں پہ کام آتا ہے پانچوہ فیکٹری ویسل دوستو انڈسٹریل ریولیشن کے سٹارٹ ٹی میں فیکٹری ورکرز اس فیکٹری کے پاس رہا کرتے تھے جہاں وہ کام کرتے تھے تاکہ فیکٹری کے ویسل کی آواز سے وہ صبح جلدی اٹھ سکے تو دوستو اگر آپ کچھ ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے لائک اور ایسے